صحیح مسلم کی عدیس ہے نبی اسلام نے فرمایا بشارانی جبریل مجھے جبریل علیہ السلام نے بشارت دی اِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنُ اُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ اے میرے نبی علیہ السلام رب کی طرح سے اعلان ہے آپ کے امتیوں میں سے اس نے شرک نہ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا معلوم ہوتا ہے امت میں سے کچھ لوگ شرک کریں گے مسلم کی عدیس ہے شفاعتی لے امتی نا الہ الہ یوم القیامہ من ماتا من امتی لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيَّا میری شفاعت بھی مشرد کو نہیں ملے گی میری امت میں سے جو تحید والا ہوگا میری سفارش اس کو ملے گی یہ رکھ ہے ہی نہیں اللہ کی رسول تو فرما رہے کہتے ہیں صحیح مسلم کی عدیس ہے بہت کے میدان میں اپنے خطبہ دیتے کہا لا خاف والیکم انتو شرک عبادی مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کروگے حالکہ اس میں مخاطب صحابہ کرام تھے سب علماء کہتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں اس میں مخاطب صحابہ کرام تھے فتح الباری کھول لو عمد المعبود کھول لو تو فتح الاحوضی کھول لو تمہید ابن عبدالبر کھول لو المجموع کھول لو محضب کھول لو کنابیں کھولو کہا اس سے مخاطب یا تو صحابہ ہیں یا پھر میری ساری امت شرک نہیں کرے گی فحید والے رہیں گے باقی رہیں گے اگر شرک نہیں تھا امت میں تو آپ نے یہ کیوں فرمایا اس طرح نہ کرنا جس طرح حسانیوں نے کیا انہوں نے حسان اسلام کو رب کا بیٹا بنا دیا تو مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی رہنے دینا نور امن نور اللہ شرک نہیں اللہ کی ذات کا جذب بنا دیا اللہ کی ذات کا حصہ بنا دیا کہ وہ آپ نے در آیا ایہ کمل غلوب غلوب سے بچنا شخصیات لیڈر قائد گروہ غلوب نہ کرنا مقام بڑھانا نہیں اسرہ شرک تک پہن جاؤ گے کیوں آپ نے فرمایا ابو دعوت کی ریس دبک صحابی آیا اللہ کے رسول میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں کیسے رکسرہ کو بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں کہا میرے صحابی رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی اپنے خامت کو کر دے حالانکہ یہ سجدہ تازیمی ہونا تھا صحابی نے شرک تو نہیں کرنا تھا اللہ کے علاوہ شرک کرتے ہوئے سجدہ تو نہیں کرنا تھا تازیمی سجدہ بھی اس امت کے اندر حرام کوئی لیڈر قائد سجدے کے لائق نہیں ہے نہ نبی ولی صالح بذرد لائق نہیں اکیل اللہ کو سجدہ کیوں نبی اسلام نے فرمایا قبروں میں نماز نہ پڑا کرو ابو دعوتر مزید حدیث ہے قبروں کی طرح مو کر کے نماز نہ پڑو جس مسجد میں قبر وہاں نماز نہیں جس قبر کی اوپر مسجد وہاں نماز نہیں کیوں نبی اسلام نے فرمایا اللہ عن اللہ یہود ونسارہ اتخذوا قبر انبیاء مسجدہ لانت یہود ونسارہ پہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گابڑا لیا کیوں آپ نے فرمایا اللہم اللہ تاجہ القباری واسمہ یومج اللہ میری قبر کو بوتنا بنے نا کس کی فوجہ ہو کیوں آپ نے نظر پوری کرنے سے منع کیا کیوں آپ نے تواف کرنے سے منع کیا غیر اللہ کا نظر دینے سے منع کیا اور غیر شریف مقام پر بھی یہاں اکسر لوگ کہتے ہیں نظر تو اللہ کی ہی ہوگی صرف اللہ کی نظر کافی نہیں نظر اللہ کے لیے اور طریقہ میرے رسول اللہ علیہ السلام کا ہمیں گزداد کہنے والوں ہم کو نبی پاک کے علاوہ طریقہ کوئی اپناتے ہی نہیں ہیں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگہ بھی وہ جہاں آپ نے فرمایا طریقہ بھی وہ جہاں آپ نے فرمایا اور نظر بھی صرف اللہ کے لیے اگر شرک نہیں اس امت کے اندر ہونا تھا تو آپ نے یہ کیوں کہا اس آدمی کو جس نے کہا تھا ماشاءاللہ وشیطہ اس طرح اللہ چاہے اس طرح تو چاہے فرمایا آج لوگوں سے پوچھو کہتے ہیں اللہ رسول ورس لوگوں سے پوچھو کہتے ہیں دونوں مشکل کشاہ اس نے کہا ماشاءاللہ وشیطہ اس طرح اللہ چاہے اور تو چاہے آپ نے فرمایا آجعلت نہیں لِللہِ لِدَّا تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا بیسا محکلتا بترین بات تو نے کہی ہے ایسا دوبارہ نہ کہنا الفاظ کا بھی صحیح استعمال اور اگر شریک نہ ہو نہ ہوتا تو آپ علی المرتضی ربی انہوں سے کیوں کہیں بے علی جاؤ وَلَا سُورَةً اِلَّا تَمَسْتَا وَلَا كَبَرًا مُشْرِفًا اِلَّا سَوْغَيْتَا کوئی تصویر نظر آئے تو مٹا دو کوئی اونچی قبر نظر آئے تو سنت کے مطابق بنا دو کیوں اللہ کے رسول اسلام نے علی کو حکم دیا ربی انہوں کو اور علی ربی انہوں نے آگے اپنے سگردوں کو حکم دیا گیر شریع قبر کو شریع بنا دو سنت کے مطابق بنا دو سعودی عرب کے بادشاہ ملک عبدالعزیز جا پاکستان میں آئے تھے ان سے کہا گیا پاکستان میں جو بھی آتا ہے اس کو مزار قائد پہ چادر چرہا نہیں پڑتی ہے ملک عبدالعزیز تو ہی دوالا تھا اس نے کہا نئی اہلِ حدیث یہ جرم نہیں کر سکتا حسل بھی تھا ملک عبدالعزیز بھی تھا ملک سعود بھی تھا انیاء کا واقعہ بھی ہے پاکستان کا واقعہ بھی ہے کہا کبھی نہیں چادر نہیں لوگو تم مجھے کوئی صحیح حدیث دکھا دو قبر پہ مقبرہ بنانے کی چادر چرہانے کی میلہ لگوانے کی تواف کرنے کی نظر دینے کی میں ساری قبروں کو سونے سے پکا کروں آپ نے تو منع کیا تختی نہیں لگا سکتی آپ نے تو منع کیا وہاں مجاور نہیں بن سکتے قبروں کے مجاور کوئی صحابی بنا تھا وہ مجاہد تھے اسلام میں مجاوری نہیں اسلام میں مجاہدی ہے لا تجلس القبور قبروں پہ دیرہ لگا کے نہ بیٹھو قبروں پہ دیرہ نہ لگاؤ اپنے کاروبار نہ چمکاؤ میدان میں نکلو نبی اسلام کی حرمت کا دفاع میدانوں میں نکل کے ہوگا اقصہ میدان میں نکل کے ملے گی کشمیرو فغانستان میدان میں نکل کے ملے گا رب کی توحید غالب میدان میں نکل کے ہوگی مجاوری نہیں مجاہدی ہے یہ رکی نہیں تارہ کیا ہو رہا ہے جو وزیر بندہ سب سے پہلے چادر چڑھائے گا اپنی ووٹنگ کا آگاز چادر چڑھانے سے نظر و نیاز دینے سے ہو جائے گا ممبر تو پھر بھی چادر چڑھائے گا منو غسل منو عطر سے غسل دے گا کونسا اسلام ہے کونسا ایمان ہے کونسے توحید ہے آج شرق عام ہے قلالت عام ہے کندگی عام ہے بیماری عام ہے اللہ تعالیٰ نے شرق سے منع کیا آج شرق سب سے بیادہ اگر کوئی ہو رہا ہے تو دعا کا شرق ہے سورة انکبوت آیت نمبر 65 فائدہ رکھیبو فلفل کی دعو اللہ مخلصین لہو الدین فلما نجحن بری ایزاہ مشرکوٹ وہ مشرقین مکہ تھے مشرقین مکہ جو آج دلائل دنیا پیش کرتی ہے وہی دلیل ابو جہل دیتا تھا ابو لحب دیتا تھا وہی دلیل اتوہ شہبہ ولید دیتے تھے جب مشرقین مکہ دریاء میں کشپی میں سوار ہوتے مشکل آتی توفان آتے تو کہتے اللہ تو ہمیں بچا لیں اور جب باہر نکلتے تو پھر وہی شرق کرنا شروع کر دیتے لاتو منات کی پوجہ اکرمہ نے بھی یہ سارا محول دیکھا کہا کہ اگر تنگی تکلیف میں اللہ کامانے والا ہے تو خوشیوں میں اللہ کامانے والا نہیں آج کا مشرق آج کا پلیل نجس رویل خوشیوں میں بھی اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے اور تکلیفوں میں بھی اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے یہ بڑا مشرق کہہ جائے وہ کون ہے لوگ کون ہے مشکل پشا کون ہے حاجت روا کون ہے عبادت کے لائق بکڑی بنانے والا سوارنے والا سجدوں کے لائق کون ہے سوال کس سے فریاد کس سے پکار کس کو جو فوت ہونے اس کو پکارا جاتا ہے حیولہ یموت جو ہر ایک کی بولی سمجھنے والا ہے جو ہر ایک کی بولی جاننے والا ہے داتا بھی وہ ہے دینے والا بھی وہ عزت کا مالک بھی وہ اور دوستو مالکِ کل بھی وہ مختارِ کل بھی وہ اسی کو پکارنا ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نسائیر بتانی اسی لیے میرے بھائیوں فاتحہ نہیں پڑتے کہ فاتحہ کا مانہ ہی ہے ہاں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں تیرے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے صرف تجھ سے مدد مانگنے جائز ہے ابراہیم الاسلام نے مانگی تو اللہ سے نبی مکرم الاسلام نے مدد مانگی تو اللہ سے اولیاء اللہ نے مدد مانگی تو اللہ سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے غلط ہے صورتہ کافیت نمبر پنج اُمَنْ عَدَلُّو اِمَّيَدْهُ مِنْدُونِ اللَّهِ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے مَاَلَّا يَسْتَجِبُ لَهُ اِلَا يَوْمِ الْكِيَا کہ آمد تک وہ کبھی تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے وَهُمْ اَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونِ اور وہ تمہاری پکار دعاوں سے غافل ہیں اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو تحید والا کو زندہ ہی نہ رہتا اگر وہ کر سکتے ہوتے تو تحید والا دنیا میں سلامت ہی کوئی نہ رہتا کہتے تھے علامہ شہید کی ٹانگیں انہوں نے توڑی کہ ان کا یہی کام رہ گیا ٹانگ یہ توڑنا ٹانگی